موسیقی نمشکر دوستو سواکت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل میں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے جبلپور گوندیا سیکشن کی انفرمیشن لے کے آئے ہیں آپ کو بتاتے چلے کہ جبلپور گوندیا سیکشن میں راستے میں پڑھنے والا ایک گھنسو ریلوے اسٹیشن ہے اس ریلوے اسٹیشن میں ایک بھی ٹرینوں کا سٹوپس نہیں دیا جارہا ہے اس بجے سے چھتر کی جنتہ قریب ایک سال سے پریاس کر رہی ہے اور ایک سال سے کئی بار ریلوے کو گیاپن سوپا گیا لیکن ریلوے دوارہ ابھی تک گھنسو ریلوے اسٹیشن میں کسی بھی پرکار کے ٹرین کا ہولٹ نہیں دیا گیا ہے اس دوران بیتے دینوں جی ایم کا دورہ ہوا تھا جی ایم کے دوروں میں گھنسو ریلوے چھتر کی جنتہ نے گیاپن سوپا ہے دکشن پور مد ریلوے جونرل کاریالے بلاسپور کے نام گیاپن سوپا گیا ہے گیاپن میں بتایا گیا ہے کہ گھنسو ریلوے چھتر ہے جو 60 سے 80 کلومیٹر کا وشتیتر چھتر ہے اور تہسیل لاکھن دون و تہسیل گھنورا چھتر کا بھی ایک مک ریلوے اسٹیشن گھنسو ری ہے یہاں سے جولپور گوندیا ناکپور دونوں دشاں میں ٹرین کے سب ہی چھتروں سے 60 سے 70% مزدور برگ کام کے لیے جاتے ہیں اور 1400 میگا وارڈ جھاووہ پاور پلانٹ بھرے لا یہاں سے 10 کلومیٹر کی دوری پر چالو ہے جس میں وہاں کی ادھکاری کرمچاری کا بھی آنا جانا ہوتا ہے جس کارن پہلے بھی چھوٹی ریل لائن کے سمیں گھنسو ریلوے اسٹیشن کو بہت زیادہ راجس پرابت ہوتا تھا اور گھنسو ر میں پہلے کی طرح اگر ٹرین کے سٹوپیج دیے جائیں تو پہلے کی بھاتی راجس پر ریلوے کو ابھی بھی پرابت ہوگا ان کے لابہ جو مانگ کی گئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ ورتوان میں چل رہی ریوہ اتواری ایکسپریس ٹرین جس کا گاڑی نمبر ہے 11754-11753 اس ٹرین کو دو منٹ کا ستھائی سٹوپیج گھنسو ریلوے اسٹیشن میں دیا جائے اور اسٹیشن کو پرطے دن سنچالن کیا جائے یہ مانگ گھنسو ر چھتر کی جنتہ پچھلے ایک ورش سے کر رہی ہے لیکن ریلوے کی اور سے ابھی تک کوئی بھی کارباہی نہیں کی گئی ہے اسٹیشن کے یہاں رکنے سے گھنسو ر چھتر کے لوگ لاکھندون و گھنورا چھتر واسیوں کو ناکپور سواست ویدہ کے لیے جانا ہوتا ہے اسٹیشن کے رکنے سے چھتر کی جنتہ کو بہت زیادہ لاب ہوگا ایوام اتواری جو کی ناکپور میں ہے ناکپور میں مرچی ناریل کا پاس اور سنترہ کی بہت بڑی منڈی ہونے کے کارن یہاں سے پورا ویپار پہلے نیرو گیز لائن سے چلا کرتا تھا اور برتوان میں چل رہی ریوہ اتواری ٹرین سے اب یہ ویپار ہوگا ان کے علاوہ مئیہر میں ما شاردہ مندیر دھارمی گستل ہے جہاں لوگ آنے جانے میں اکتو ٹرین کی صوبیدہ ملنے سے سفر آسان ہوگا ان کے علاوہ بتایا گیا کہ گھنسور ریلوے سٹیشن سے ہو کر آگامی چلنے والی سمست ٹرین جس میں سپر فاسٹ میل ایکسپریس پیسنجر ٹرین ہے ان سے بھی ٹرین کا دو منٹ کا سٹوپ ایج گھنسور ریلوے سٹیشن میں دیا جائے ان کے علاوہ بتایا گیا کہ گوندیا بالا گھاٹ نینپور گھنسور جبلپور نئی ٹرین کا سنچالن شیگر اتی شیگر کیا جائے اس مان کو بھی ویگت ورش ایک ورش سے کیا جارہا ہے جبکہ نیرو گیج میں گوندیا سے ہاؤ باغ جبلپور پیسنجر ٹرین چلا کرتی تھی لیکن لوکل ٹرین کا سنچالن زون بلاسپور ڈیویزن ناکپور کرتا تھا اب اس کو پن امان پریورتن کے اپراند شیگر اکت ٹرینوں کے پرارمب کیے جائیں ان کے علاوہ بتایا گیا کہ ورطمان میں چل رہی گاڑی سنخیہ 05704 نینپور گھنسور جبلپور اس ٹرین کو جو صوبے 6 بجے نینپور سے چل کر گھنسور 6 بج کے 45 منٹ پر پہنچتی ہے اس ٹرین کو نینپور سے صوبے سالے 7 بجے روانہ کیا جائے جو کہ یہ ٹرین گھنسور صوبے 8 بج کے 15 منٹ پر پہنچ سکے بتایا گیا کہ گھنسور تحصیل ویسٹیشنوں میں 239 گاؤں کے لوگ 50 کلومیٹر سے لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے اور اتیادک صوبے ہونے سے چھتر واسیوں کو ٹرین نہیں ملتی ہے اور اس کے بعد دوسری ٹرین نہیں ہونے کے کاران چھتر کی جنتیوں کو بھاری پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے گھنسور چھتر کی جنتی ہے کہ سبھی مانگوں کو شیگر اتیشیگ پورا کرنے کی مہان گرپا کی جائے تاکہ چھتر واسیوں کو ریل صوبیتہ کا لاب مل سکے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو بھی چار مانگ کی گئی ہے اس پوری مانگ کو ایک ورس سے پون نہیں کیا گیا ہے جس کاران چھتر میں بھاری آکروش ہے جیسے ہم کو یہاں کی کوئی بھی لیٹس انفرمیشن آتی ہے ہم ویڈیو کے مادیم سے آپ کو جرگ رب گت کریں گے بس آج کے ویڈیو میں اتنا ہی بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے ویڈیو کر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینلان کو سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ کر کے بتائے گا ویڈیو آپ کو کیسے لگے اور کیا ہے آپ کا سجھاؤ ملتے اگلی ویڈیو میں با بای